دیکھیں جی ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس پہ میرا خیال ہے کہ زیادہ تر لڑکیوں کے پیرنٹس کا کردار ہوتا ہے وہ ان کی شادیوں کا ایسپیکٹ ہے آلدھو اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کرتا مگر ریسنٹلی ایک لیڈاکٹر نے ہم لوگوں سے رابطہ کیا ہماری لیگل ٹیم سے اور اس نے مدد چاہیی خلا لینے کے لیے تو اس لیے ہم نے وی سپورٹیڈ ہر اور اس کی مجبوری تھی پرولی اس کی پیرنٹس نے شادی کی کہیں دبائی میں اور پھر اس کے بعد وہاں پہ وہ جو بندہ تھا وہ اس نے کلیم تو کیا کہ وہ انجنیئر ہے مگر جب وہ بہاں گئی تو وہ پتہ لگا کہ وہ تو جابلیس ہے اور وہاں اس کی کوئی جاب بھی نہیں تھی یا پتہ نہیں وہ کیا کوئی چھوٹا کسی فیکٹری میں کام کر رہا تھا یا کوئی اور کسی ایسی چیز میں کام کر رہا تھا تو اس پہ ان کی کوئی کمپیٹیبلیٹی نہیں بنی اور پھر وہ کوئی لڑائی جھگڑا اور اس طرح کی ریزیڈنس بھی پروپر نہیں تھی اس کے پاس کوئی وہاں رہنے کے لیے جگہ کوئی نہیں تھی تو خیر ایک انفورچنیٹ سی سی سیچویشن کریٹ ہوئی اور پھر انہیں قانون کا سہارہ لے کے خلا لینے پڑی اور ہم نے سپورٹ کر دیا ہماری جو ایک پروپر لیگل ٹیم ہے پوری ہمارے پاس جو اس قسم کے معاملات کو دیکھتی مگر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ لوگ شادیاں کر رہے ہیں تو کم از کم شادیاں کرنے سے پہلے پتہ تو کر لیں کہ بندہ کون ہے کس قسم کا ہے کوئی وہاں اس کے جاننے والے اپنے دو تین دوست ہوں گے کوئی ڈاکٹر ہوں گے کوئی رشتہ دار ہوں گے ان کے ذریعے وہاں بندے کی ریکی کرائیں دیکھیں کہ کوئی نشہ تو نہیں کرتا کوئی اور کام مطلب واقعی کوئی پڑا لکھا ہے یا نہیں ہے اگر آپ کو کوئی ایک بات کنوے کر رہا ہے کہ میں یہ ہوں تو وہ ایکچولی بھی ہے یا نہیں ہے ایسے ہی کہی جا رہا ہے کہ میں ہوں تو پتہ نہیں یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں بعد میں پھر بہت ساری فس کریئٹ ہوتی ہے لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہوتا ہے اور ان کو لیا بہت لائٹ جاتا ہے کیونکہ لوگ اٹھائمز اس معاملات کو شادی دفتروں کے ذریعے بڑے حریمے کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس 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 کر دو کر دو کر دو سب ٹھیک ہوگا سب ٹھیک ہی ہو جائے گا تو یوزیلی ٹھیک ہو بھی جاتا ہے مگر کئی دفعہ جب نہیں ہوتا تو جن بچاروں کے ساتھ یہ پرابلمز رائز ہوتے ہیں ان کے لئے بہت سارا ایک پوری زندگی کے ان کے لئے بن جاتے ہیں بیچ میں ایک جس کو آپ کہہ لیں کہ سیٹ بیک ہی ہے بہت بڑا تو اس لئے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس معاملے یہ ایسا ایک معاملہ ہے اکثر لوگوں کے فون آتے ہیں فلان لڑکے کا پتہ کرا دیں اشاہ تو نہیں کرتا کمپنی کیسی ہے سگرٹ تو نہیں پیتا اس طرح کے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگ ابھی بھی کل بھی ایک لڑکے کا پی جی کا پتہ کر رہے تھے ایک صاحب میرے فون کیا انہوں نے تو میں تو یوزیلی صحیح فیڈ بیک دے دیتا ہوں لوگوں کو کہ یہ فلان ایسا ہے فلان ایسا ہے فلان ایسا ہے مگر یہ ہے کہ یہ جن کا نہیں جو لوگ نہیں بھی کئی پتہ کرتے ہوں گے کئی ویسے بھی کر دیتے ہوں گے اندھی اعتماد پر مگر وہ کم از کم ضرور اپنے طور پر پر پتہ کریں بیٹیوں کے رشتے کرنے سے پہلے ضرور پتہ کریں کیونکہ بعد میں پھر سفر وہ کرتی ہیں اور ایک جو پیرنٹس تو پھر ساتھ نہیں ہوتے وہ تو بچی نہیں فیس کرنا جہاں بھی جو سیچویشن ہو پھر وہ اور لوگوں کو اس کو کہنا پڑتا ہے پتہ نہیں کس کس سے ہیلپ لینی پڑتی ہے کہاں کہاں جا کے کہنا پڑتا ہے کہ جی میری مدد کریں یہ کریں وہ کریں دوسرے ملک میں اگر آپ ایک رشتہ کر رہے ہیں تو وہاں تو وہاں پھر کوئی نہیں ہوتا اپنی فیملی تو نہیں ہوتی تو یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس پہ میرا خیال ہے کہ بات بھی ہونی چاہیے اور لوگوں کو ریلائز بھی ہونا چاہیے کہ یہ فیصلہ کرتے ہوئے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں